اندھیرے کا گھنہ سایا ایک نامعلوم خوف کی لپیٹ میں مجھے اپنے شکنجے میں لے رہا تھا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا اچانک ایک سرد اور برفیلی ہوا نے مجھے جھنجھوڑ دیا میں نے دیکھا کہ میں ایک گہرے جنگل میں کھڑی ہوں میرے آس پاس اونچے درختوں کی کتارے تھی جن کی شاخیں میرے وجود پر جھک رہی تھی جیسے وہ مجھے اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہوں میرے سامنے ایک پرانا کھنڈر نما مکان تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں زنگالوت تھیں اس مکان سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی جیسے کوئی مجھے اندر بلا رہا ہو میں نے بے اختیار اس مکان کی طرف قدم بڑھایا جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی وہاں ایک خوفناک منظر میرا منتظر تھا سوتیلی ماں اپنے ہاتھ میں ایک خوفناک چھڑی لیے میری طرف بڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت تھی وہ میرے قریب آ کر زور سے مجھے دھکا دیتی میں زمین پر گر جاتی پھر وہ مجھے اٹھا کر ایک تاریخ کمرے میں بند کر دیتی جہاں دیواروں پر خون کے دھبے تھے میں خوف کے مارے چیخ رہی تھی مگر میری آواز جیسے دیواروں میں گم ہو رہی تھی سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی کبھی وہ مجھے بھوکا رکھتی کبھی میرے جسم پر مار کے نشان چھوڑ دیتی میں تڑکتی بھلکتی مگر کوئی میری مدد کو نہیں آتا اس کی ہر ضرب میرے جسم کو چیر کر رکھ دیتی تھی مگر میں بے بس تھی کچھ کر نہیں سکتی تھی اچانک میری آنکھ کھل گئی میری سانسیں تیز تھی یہ میرا کمرہ تھا وہ سب ایک خواب تھا مگر اس خواب کی وحشت میرے دل و دماغ میں ابھی تک قائم تھی میں نائلہ ہوں اور یہ میری کہانی ہے میری عمر اب سولہ سال ہے مگر میں پچپن سے ہی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہوں میری زندگی کا یہ خوفناک سلسلہ تب شروع ہوا جب میں صرف آٹھ سال کی تھی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی میری سوتیلی ماں شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ مجھے اپنے کابوں میں کرنا چاہتی ہو میرے والد جو اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے ان کو میری حالت کا اندازہ نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ نئی ماں میری دیکھ پھال کرے گی مگر حقیقت اس کے برعکس تھی میری ماں کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا ایک دن وہ بازار گئی تھی اور واپس آتے وقت ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی تھی میرے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے اور چند مہینوں بعد ہی انہوں نے دوبارہ شادی کر لی میری سوتیلی ماں نے آتے ہی گھر کے محول کو بدل کر رکھ دیا وہ ہر وقت مجھ پر ظلم کرتی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی اور میرے والد کو کچھ نہ بتاتی وہ مجھ سے اپنے بچوں کی طرح کا سلوک نہیں کرتی تھی بلکہ مجھے نوکرانی کی طرح سمجھتی تھی یہ تھی میری زندگی کی ابتدائی داستان میں ایک لڑکی مجبوری کی ماری ہوئی جو اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہوں میرے والد کی بے خبری اور میری سوتیلی ماں کی نفرت نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا تھا مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی میں نے ہمیشہ اپنے دل میں امید کا دیا جلائے رکھا کہ ایک دن ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ختم ہوگا اور میں آزاد ہو جاؤں گی میری سوتیلی ماں محلے کی کسی بھی تقریب میں جاتی تو مجھے گھر میں بند کر کے جاتی میں اس طرف صرف نو سال کی تھی جب مجھے پہلی بار اس قید کا سامنا کرنا پڑا محلے میں ایک شادی کی تقریب تھی جس میں سبی کو مددو کیا گیا تھا گھر میں سب لوگ تیار ہو رہے تھے خوشی اور مسرد کا ماحول تھا مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی نائلہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو جاؤ اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کر لو سوتیلی ماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا وہ اپنے سرخ لباس میں ملبوس تیار ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رہم چمک تھی مگر امی میں بھی جانا چاہتی ہوں محلے کے سب بچے جا رہے ہیں مجھے بھی جانے دیں پلیز میں نے حمد جمع کر کے کہا تمہیں کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں کہیں نہیں جانا تم یہاں رہو گی اور دروازہ بند کر لو اس نے سختی سے کہا اور میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا میں دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل دی میرا کمرہ چھوٹا سا تھا جس میں صرف ایک بستر اور ایک چھوٹی میز تھی دیوارے بے رنگ اور اداس تھی جیسے میری زندگی کی اکاسی کر رہی ہوں میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی تقریب کے کہکہے اور خوشی کے شور کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی یہ شادی بالکل ہمارے پڑوس میں واقع تھی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا سب بچے خوبصورت لباس پہنے خوشی خوشی تقریب میں جا رہے تھے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے میں بھی ان خوشیوں کا حصہ بننا چاہتی تھی مگر میں قید تھی اپنی سوتیلی ماں کی بے رہنی کی قید میں تقریب شروع ہو چکی تھی اور میں جلدی سے چھت پر آئی دیوار کے پیچھے سے چپکے چپکے سننے کی کوشش کی محلے کی عورتیں ہستے ہساتے باتے کر رہی تھی بچے کھیل رہے تھے اور مرد حضرات آپس میں گفتگو میں مصروف تھے میری سوتیلی ماں بھی ان لوگوں میں شامل تھی وہ مسکرا رہی تھی جیسے وہ ایک بہت اچھی اور مہربان خاتون ہو واپس آ کر میں اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے یہ پہلی بار نہیں تھا کہ مجھے اس طرح قید کیا گیا تھا ہر تقریب ہر تہوار پر یہی حال ہوتا میرے والد کو تو کچھ پتہ نہیں تھا وہ تو تقریب میں شامل ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے تھے اور واپس آتے وقت بھی وہ بے خبری کی نیند سو جاتے تھے ایک دفعہ جب میں نے حمد کر کے اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی تو سوتیلی ماں نے مجھے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں والد نے بھی میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں دوبارہ اسی قید کی عادی ہو گئی یہی میری زندگی کی حقیقت بن چکی تھی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ اس قید کی عادت نے میرے دل میں ایک عجیب سا درد اور تنہائی پیدا کر دی تھی میں ہر دن امید کرتی کہ شاید کوئی موجزہ ہو اور میری زندگی بدل جائے مگر ہر رات اسی قید میں گزارنے پر مجبور تھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا دن تھا میں نے نئے کپڑے پہنے اور خوشی خوشی اپنی سوتیلی ماں کے پاس گئی امی دیکھیں میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں رات میں بابا میرے لئے لے کر آئے تھے کیا میں بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشی منانے آپ کی بہن کے گھر جا سکتی ہوں میں نے معصومیت سے پوچھا نائلہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تم کہیں نہیں جا رہی یہ کپڑے بھی اتار دو اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ اس نے غصے سے کہا اور میرے نئے کپڑے پھار دیئے میں دل شکستہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سارا دن روتی رہی یہ قید میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی میں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھا مگر میرے دل میں ایک چھوٹا سا امید کا دیا ہمیشہ جلتا رہا کہ ایک دن یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہوگا اور میں بھی آزاد ہو جاؤں گی باقی بچوں کی طرح خوشی اور آزادی کی زندگی گزار سکوں گی ہر صبح جب محلے کے بچے اپنے بیگ کاندھوں پر لٹکائے سکول کی طرف جاتے تھے تو میرا دل کرتا تھا مجھے بھی ان کے ساتھ سکول جانے کی خواہش تھی لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا ایک دن جب میری ماں نے مجھے باہر سودا لانے کے لیے بھیجا تو میں نے حسرت بھری نگاہوں سے بچوں کو سکول کی طرف جاتے دیکھا وہ خوشی خوشی باتیں کرتے ہستے مسکراتے سکول جا رہے تھے اور میں اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہوئی سودا خریدنے نکلی تھی واپسی پر میں نے دل میں ٹھاند لیا کہ آج میں اپنے والد سے بات کروں گی اور انہیں سمجھاؤں گی کہ مجھے بھی سکول بھیجیں جب میں سودا لے کر گھر پہنچی تو میرے والد اور سوتے لی ماں سہن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے میں نے آہستگی سے قریب جا کر کہا بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میرے والد نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا ہاں بیٹی کیا بات ہے بابا میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے بھی سکول جانا ہے محلے کے سب بچے سکول جاتے ہیں اور میں گھر پر ہی رہتی ہوں مجھے بھی پڑھنا ہے کچھ سیکھنا ہے کیا آپ مجھے سکول نہیں بھیج سکتے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا میری بات سن کر سوتے لی ماں کے چہرے پر ایک مکاری بھری مسکراہت آ گئی اس نے فوراں میری بات کارتے ہوئے کہا لڑکیاں پڑھ کر کیا کریں گی انہیں تو گھر سنبھالنا چاہیے گھر کے کام کا جانے چاہیے میں تمہاری بہت اچھی تربیت کر رہی ہوں اور جلد ہی تمہیں گھر کے سارے کام سکھا دوں گی میرے والد کچھ کہنے ہی والے تھے کہ سوتے لی ماں نے اپنی بات جاری رکھی دیکھو تمہیں اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے گھر کا کام سیکھو یہ سب زیادہ ضروری ہے اگر تم پڑھنے لگو گی تو آگے چل کر تم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ گی اور جب تمہارے شوہر نے تمہیں اس حرکت پر واپس بھیج دیا تو اس سے اچھا ہے کہ تم ابھی سے گھر کے کام کاچ سیکھ لو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے سوتے لی ماں کی باتوں کو بغور سنا وہ باتیں بظاہر سچی اور دانشمندانہ لگتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ ان کے پیچھے اس کی ایک مکار سوچ تھی وہ مجھے پڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی تاکہ میں اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکوں میں نے حمد جمع کر کے کہا لیکن بابا مجھے بھی سیکھنا ہے پڑھنا ہے میں بھی کچھ بننا چاہتی ہوں میرے والد نے میری طرف دیکھا مگر ان کے چہرے پر الجن کے آثار تھے وہ سوتیلی ماں کی باتوں میں آ گئے تھے بیٹی تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے گھر کے کام سیکھنا زیادہ ضروری ہے سکول جانا ضروری نہیں ہے میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ سوتیلی ماں نے میرے والد کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے میں دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور آنسو میری آنکھوں سے بے اختیار بہنے لگے میری خوابوں کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی میری سوتیلی ماں کی مکار سوچنے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا جب بھی میں اپنے والد سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتی میری سوتیلی ماں فوراں بیچ میں آ جاتی اور میری ہر بات کا جواب دینے لگتی میرے والد جو شاید اپنی بیوی کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے ہمیشہ ان کی ہاں میں حاملاتے تھے میں کتنی ہی بار کوشش کرتی کہ اپنے والد سے اپنی ضرورت کی چیزوں کے بارے میں بات کروں مگر ہر بار میری سوتیلی ماں بیچ میں کود کر میری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ایک دن جب میں نے اپنے والد سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا تاکہ میں اپنے لئے کچھ ضروری چیزیں خرید سکوں تو میری سوتیلی ماں فوراً ان کے ہاتھ سے پیسے چھپٹ کر بولی یہ تو بچی ہے اسے کیا پتا حساب کتاب کا اس کی ضرورت کی چیزیں اسے میں دوں گی آپ فکر نہ کریں میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی میرے والد نے کچھ کہنے کی بجائے بس سر ہلا دیا اور سوتیلی ماں کی بات مان لی اس نے ایک پائی بھی میرے ہاتھ پر نہ رکھی اور ہمیشہ مجھے پرانے کپڑوں میں ہی رکھ دیا محلے کے بچے جب نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی کھیلتے تھے تو میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی نئے کپڑے جوتے اور دیگر چیزیں خریدوں مگر میرے پاس نہ تو پیسے ہوتے اور نہ ہی خریداری کا کوئی علم ایک اور موقع پر کچھ سال کے بعد عید کا تہوار قریب آ رہا تھا محلے کے سب بچے اپنے والدین کے ساتھ جا کر بازار میں نئے کپڑے اور جوتے خرید رہے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ شاید اس پار میرے والد مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں بھی کچھ نئے کپڑے خرید سکوں میں نے حمد کر کے اپنے والد سے کہا بابا عید آ رہی ہے مجھے بھی کچھ نئے کپڑے اور جوتے خریدنے ہیں کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں میرے والد نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ سوتیلی ماں بیچ میں بول پڑی نائلہ تمہیں نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پرانے کپڑے بلکل ٹھیک ہیں اور پیسوں کی فکر تم نہ کرو میں تمہارے لیے سب کچھ خرید لوں گی میرے والد نے پھر سے سر ہلا دیا اور میری سوتیلی ماں کی بات مان لی میری امیدوں کا دیا پھر سے بج گیا عید کے دن جب سب لڑکیاں نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی میں اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ان سب کو دیکھ رہی تھی محلے کے بچے جب بھی کوئی نئی چیز خریدتے مجھے دکھاتے ان کے خوبصورت جوتے رنگین کپڑے اور نئے کھلونے دیکھ کر میرا دل بھی چاہتا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی خریداری کا علم میری سوتیلی ماں نے مجھے کبھی بھی کچھ نیا لینے کا موقع ہی نہیں دیا تھا ہر بار جب بھی میں اپنے والد سے کچھ مانگتی میری سوتیلی ماں بیچ میں آ کر میری ہر امید کو توڑ دیتی میرے والد بھی جیسے اس کی باتوں کے غلام بن چکے تھے کبھی میری بات نہیں سنتے تھے میری زندگی اسی طرح ظلم و ستم اور محرومیوں کے دائرے میں گھومتی رہی میں ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنے خوابوں کی دنیا سے دور ہوتی جا رہی تھی مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی دل میں ہمیشہ امید کا دیا جلائے رکھا کہ ایک دن یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہوگا اور میں آزاد ہو جاؤں گی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق حاصل کروں گی وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی اور یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ میں کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی جب بھی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی میری سوتیلی ماں کی تیز نگاہیں مجھے خاموش کروا دیتی ان کی آنکھوں میں ایسی دھمکی ہوتی کہ میری زبان خود بخود بند ہو جاتی انہوں نے مجھے کبھی بھی اپنے باپ سے کوئی فرمائش کرنے نہیں دی میری ہر خواہش ہر عارضو ان کی سرد مہر اور مکہ رانہ مسکراہت میں کہیں کھو جاتی مجھے محلے کے کسی لڑکی سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں تھی جب بھی میں کسی کے گھر جانے کی خواہش کرتی میری سوتیلی ماں فوراں انکار کر دیتی تمہیں گھر کے کامکات سیکھنے چاہیے نہ کہ باہر گھومنے پھرنے جانا چاہیے وہ ہمیشہ یہی کہتی میری تنہائی بڑھتی گئی اور میں اپنے آپ کو قید میں محسوس کرنے لگی کبھی کبار میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار ملنے آتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتی یہ میری زندگی کے کچھ لمحے تھے جن میں مجھے کسی انسان کی قربت کا حساس ہوتا مگر یہ لمحے بھی زیادہ دیر تک نہیں جلتے تھے میری سوتیلی ماں ان کے بھی کان بھرنے لگتی یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھو ان کی باتوں سے میرے خلاف نفرت پھیلتی گئی جب بھی مہمان آتے میں باورچی خانے میں ہی مصروف رہتی کھانا پکانے برطن دھونے اور صفائی کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی مہمان بیٹھک میں بیٹھ کر خوشکپیوں میں مصروف ہوتے اور میں باورچی خانے کی گرمائش میں جھلستی رہتی کبھی کبار میری سوتیلی ماں مجھے بلا کر کہتی جاؤ مہمانوں کو چائے دو میں شرمندگی سے سر جھکا کر چائے لے کر چلی جاتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی محنت کا صلح پانے کی امید کرتی مگر وہ بھی میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ سے دور دور رہتے ایک دن جب میری سوتیلی ماں کی بہن ہمارے گھر آئیں تو میں نے ان کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی خالہ آپ کیسی ہیں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا میں ٹھیک ہوں نائلہ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا بس خالہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی کروں کچھ پڑھوں کچھ سیکھوں میں نے دل کی بات کہہ دی میری سوتیلی ماں فوراں بول پڑی یہ سب فضول باتیں ہیں نائلہ کو گھر کے کام سیکھنے چاہیے پڑھائی وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا خالہ نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی ہاں بالکل گھر کے کام آنا زیادہ ضروری ہے میری امیدیں پھر سے چکنا چور ہو گئیں میں نے محسوس کیا کہ میرے خلاف ایک سازش رجی جا رہی ہے جس کا مقصد مجھے میرے حق سے محروم رکھنا ہے میری سوتیلی ماں کی مکاری اور چالاکی نے میرے ہر خواب کو چکنا چور کر دیا تھا میرے والد جو شاید اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے ان کو کبھی میری حالت کا علم نہ ہو سکا وہ سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر ہر بار میری باتوں کو نظر انداز کر دیتے میں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے اور اپنی زندگی کو ایک جبر کی قید میں گزارنے لگی میری خوبصورتی ہمیشہ سے میری پہچان تھی میرے بال لمبے اور گھنے تھے جن سے مجھے بہت پیار تھا میری رنگت گوری چٹی تھی آنکھیں بڑی بڑی اور پتلیں ہونٹ میرے نقوش نہایت خوبصورت تھے بلکل میری ماں کی اکاسی کرتے تھے مگر میری سوتیلی ماں ہمیشہ یہی چاہتی کہ میں بدصورت نظر آؤں انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی ہار سنگھار نہیں کرنے دیا تھا ہمیشہ مجھے بال باندھے رکھنے کا کہتی اور کبھی بھی مجھے بال کھولنے نہیں دیتی تھی میری سوتیلی ماں خود موٹے نقوش کی مالک اور پکی رنگت کی تھی جب کبھی کوئی انجان مہمان آ جاتا تو وہ مجبورن کہتی کہ میں ان کی بیٹی ہوں تو مہمان یقین نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اتنے مختلف نقوش ہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ماں بیٹی ہیں ایک دن میں نہا کر آئی تھی میرے بال گیلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا میں تار پر کپڑے لٹکا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑا تھا اس کی نیلی آنکھیں سرخ سفید رنگت تھی اور وہ بہت ہی وجیح نظر آ رہا تھا میں پہلی نظر میں ہی دنگ رہ گئی تھی اور ایسا ہی کچھ اس کا حال بھی تھا اسلام علیکم یہ کچھ سامان آپ کے والد عالم صاحب نے بھیجوایا ہے اس نے کہا میں نے اپنی نظروں کا تاقب کر لیا اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی اس کی خوبصورتی اور شخصیت نے مجھے مبہوت کر کے رکھ دیا تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا والیکم السلام شکریہ آپ اندر آ جائیں میں نے ہچکی جاتے ہوئے کہا وہ اندر آیا اور میں نے سامان اس سے لے لیا اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا آپ کا نام کیا ہے میرا نام نائلہ ہے میں نے جواب دیا میرا نام احمد ہے میں آپ کے والد کی دکان پر کام کرتا ہوں اس نے کہا میں نے سر ہلا کر جواب دیا اچھا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی مسکراہت میں ایک خاص چمک تھی جو میرے دل کو چھو گئی اسی دوران میری سوتیلی ماں کمرے میں داخل ہوئی اس نے مجھے اور احمد کو ایک ساتھ دیکھ کر فوراں مداخلت کی نائلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ اپنے کام کرو احمد نے میری سوتیلی ماں کو سلام کیا اور کہا خالہ میں سامان دینے آیا تھا جو عالم صاحب نے بھیجا ہے میری سوتیلی ماں نے جھوٹ موٹ کی مسکراہت کے ساتھ کہا شکریہ بیٹا آپ جا سکتے ہیں احمد نے مجھے ایک آخری نظر سے دیکھا اور باہر جلا گیا میں دل ہی دل میں اس ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی اس کی نیلی آنکھوں اور مسکراہت کا خیال میرے دل میں بس گیا تھا احمد کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تمہیں کوئی شرم نہیں ہے گھر کے کام چھوڑ کر غیر مردوں سے باتے کر رہی ہو میں نے سر جھکا کر کہا امی وہ صرف سامان دینے آیا تھا بس بہت ہو گیا جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور بال باندھ لو انہوں نے سختی سے کہا میں بے بسی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی احمد کی مسکراہت اور نیلی آنکھیں میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئی تھی اس دن کے بعد میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی رہتی میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور امید جاگ گئی تھی جیسے میرے لئے کچھ نیا اور خوشگوار ہونے والا ہو یہی میری کہانی کا ایک اور باپ تھا ایک نئی امید ایک نئی خوشی کا آغاز مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے اور شاید احمد ہی وہ شخص ہو جو میری زندگی کو نئی روشنی دے سکے احمد کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش میرے دل میں ہر روز بڑھ دی جا رہی تھی اس کی نیلی آنکھوں اور دلکش مسکراہت کا خیال میرے دل میں بس چکا تھا مگر میرے پاس اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا میں اپنے والد سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اگر میری سوتیلی ماں کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو وہ دس باتیں بنا کر مجھے بدنام کر دیتی انہی سب خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور وقت کا انتظار کرنے لگی بہت دن گزر گئے مگر میں نے احمد کو گھر کے آس پاس نہیں دیکھا میرا دل احمد کے لیے پریشان رہنے لگا تھا اسے دیکھنے کے بعد ایک ہی ملاقات نے مجھے بیچین کر دیا تھا میں ایک عجیب سی بیچینی میں مبتلا ہو گئی تھی ایک رات اچانک میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے سینے میں عجیب قسم کا درد اٹھ رہا تھا رات کا ایک بج رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی میرے والد نے اپنے فون سے مجھے احمد کو فون کرنے کا کہا تاکہ اس کی مدد سے ہم انہیں ہسپتال لے جا سکیں میں نے فوراً احمد کو فون کیا اور اس نے فوراً حامی بھڑ لی تھوڑی ہی دیر بعد وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہماری گھر پہنچ چکا تھا دروازے پر دستک ہوئی تو میں فوراً دروازہ کھولنے جلی گئی میری سوتیلی ماں میرے والد کو سنبھالنے میں مصروف تھی جب میں نے دروازہ کھولا تو احمد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی جیسے وہ کچھی نیند سے جاگا ہو یا پھر سویا ہی نہ ہو وہ مجھے دیکھ کر بلکل ساکت ہو گیا ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر گئیں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے میں اسے ہی دیکھنے کی منتظر تھی ابباجان کیسے ہیں؟ احمد نے پریشان ہو کر پوچھا ان کے سینے میں شدید درد ہے ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا میں نے لرستے ہوئے کہا فکر نہ کریں میں سب سنبھال لوں گا احمد نے کہا اور فوراً اندر آ گیا میں احمد کو کمرے تک لے آئی میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر رہنے کو کہا اور خود احمد کے ساتھ ہسپتال جلی گئی میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے گھر کا خیال رکھنے کو کہا نائلہ تم گھر پر ہی رہو ہمیں ہسپتال جانے دو میری سوتیلی ماں نے سختی سے کہا لیکن میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں اببہ کی حالت بہت خراب ہے میں نے درخواست کی نہیں تمہیں گھر کا خیال رکھنا ہے ہم جل واپس آ جائیں گے احمد نے نرمی سے کہا میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی میں احمد کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر میری سوتیلی ماں کی بات ماننی پڑی احمد نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور میری سوتیلی ماں کے ساتھ ہسپتال جلا گیا ان کے جانے کے بعد میں دروازے پر کھڑی ان کی موٹر سائیکل کی آواز سننے لگی جو دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی گھر میں تنہائی اور خاموشی چھا گئی تھی میں بیچینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی دل میں دعائیں مانگتی کہ میرے والد کی حالت بہتر ہو جائے احمد کی سور خانکے اور فکر مند چہرہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو چکے تھے مجھے اس کی فکر تھی مگر اس لمحے میرے والد کی صحت زیادہ اہم تھی یہ رات میرے لیے ایک طویل اور پریشان کن رات تھی میں ہر لمحہ انتظار کرتی رہی کہ کب میری سوتیلی ماں اور احمد واپس آئیں گے اور میرے والد کی حالت کے بارے میں کوئی خوشخبری دیں گے ہر گزرتا لمحہ میری بیچینی کو اور بڑھا رہا تھا مگر میں نے حمد نہیں ہاری اور دعا کرتی رہی یہی میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا جس میں محبت پریشانی اور امید کے لمحات شامل تھے مجھے یقین تھا کہ احمد کی موجودگی سے میرے والد کی حالت بہتر ہو جائے گی اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگے گی اگلے دن صبحوں کے وقت جب احمد ناشتہ لینے آیا میں نے فوراں اس سے ابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اس نے کہا ان کی طبیعت فلحال خراب ہے مگر آپ پریشان مت ہو اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا احمد کی نظریں جھکی ہوئی تھی ان میں شرم و حیاء تھی میں چاہتی تھی کہ احمد میری طرف دیکھے مگر اس کی باہیا نظریں ہمیشہ نیچے رہتی تھی اس کی یہ ادا مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی کیونکہ وہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک شریف انسان تھا آپ تھوڑا انتظار کر لیں میں ناشتہ بنا لیتی ہوں میں نے کہا میں چھت پر چلا جاتا ہوں اس نے کہا اور چھت کی طرف چل پڑا میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی تھوڑی دیر بعد گھر میں بلکل خاموشی چھا گئی تھی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا جب میں نے ناشتہ تیار کر لیا تو احمد کو بلانے کے لیے چھت پر گئی جو منظر میں نے وہاں دیکھا وہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا احمد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ آسمان کی جانب مو کیے ہوئے چھت پر بیٹھا تھا اور غرہ رہا تھا جیسے اسے شدید غصہ رہا ہو اس کی آنکھوں کا رنگ بلکل بدل چکا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک انسان ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ وہ ایک جن یا کوئی غیر معمولی وجود ہو میں بری طرح سے ڈر گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پورا وجود لرزنے لگا احمد کی یہ حالت میرے لیے ناقابل یقین تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور احمد کی حالت ایسی کیوں ہے میں نے کچھ حمد جمع کی اور قدم بڑھایا احمد آپ ٹھیک ہیں میں نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا اس نے میری آواز نہیں سنی یا شاید سن کر بھی اس نے انسنی کر دی اس کی سرخ انگارہ آنکھیں آسمان کی طرف تھی اور وہ کسی اندرونی جدوجہد میں مبتلا لگ رہا تھا میں نے اپنی سانس روک لی اور کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی میری آنکھوں کے سامنے احمد کی وہ شریف اور باہیا شخصیت ایک دم سے کسی خوفناک اور پرسرار مخلوق میں بدل گئی تھی میں کچھ دیر تک کھڑی رہی دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ یہ سب ایک خواب ہو مگر یہ حقیقت تھی میں نے جلدی سے واپس جانے کا فیصلہ کیا نیچے آ کر میں نے ناشتہ رکھا اور کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی میرا دل کچھلے ہوئے گلاس کی طرح چٹکنے لگا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا احمد کی حالت ایسی کیوں ہو رہی تھی میں کچھ بھی سمجھنے سے قاسر تھی میرے دماغ میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے تھے اسی دوران احمد نیچے آیا اس کی آنکھیں اب نارمل ہو چکی تھی اور وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے پہلے تھا اس نے ناشتہ لیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا شکریہ مجھے جانا ہوگا آپ ابا جان کا خیال رکھیں میں نے سر ہلایا اور کچھ بول نہ پائی احمد جلدی سے رخصت ہو گیا اور میں ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہی اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک نیا خوف شامل ہو گیا تھا احمد کی وہ حالت اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے احمد کون تھا کیا وہ کوئی جن ذات تھا اس لمحے نے مجھے سوچوں میں مبتلا کر دیا تھا کیا احمد کسی تکلیف کا سامنا کر رہا تھا درحقیقت احمد ایک جن ذات تھا اور ایک نیم کے درخت کے ساتھ قید تھا اس حقیقت کا علم مجھے بعد میں ہوا لیکن اس لمحے میں صرف اس کے رویے اور حالت پر حیران تھی شام کے وقت احمد برطن لے کر گھر آیا اس کا چہرہ بلکل سرخ ہو رہا تھا اور وہ بہت تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا رات میں بھی بابا نہیں آئیں گے احمد نے مشکل سے اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے کہا نہیں وہ رات وہیں رکیں گے اس کی حالت بہت بگڑ رہی تھی میں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ کچھ دیر آرام کر لیں احمد نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کے جانب بڑھ گیا اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی کمرے میں جا کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی مگر میں سمجھی کہ شاید وہ تھکا ہرا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کی گفتگو کی آواز سنائی تھی میں سمجھی کہ شاید احمد کسی سے فون پر بات کر رہا ہے میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی مگر اچانک میری نظر کمرے کے کھڑکی پر گئی جو تھوڑی سے کھلی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کی خواہش نے مجھے کھڑکی کے پاس جانے پر مجبور کر دیا جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میری روح لرز گئی احمد بہت ہی تکلیف میں مبتلا تھا اور وہ کسی سے کہہ رہا تھا میری جان چھوڑ دو اور مجھے آزاد کر دو اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی فون تھا وہ اکیلا ہی کمرے میں تھا مگر کسی سے بات کر رہا تھا اس کا چہرہ درد اور تکلیف سے بگڑ چکا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ کسی غیر مرئی مخلوق سے بات کر رہا تھا اور اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی بیبسی تھی میری جان چھوڑ دو مجھے آزاد کر دو احمد بار بار دہر آ رہا تھا میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس کی میرے ہاتھ پیر کامپنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا میں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل میں خوف کی لہر دور رہی تھی کیا احمد واقعی ایک جن ذات تھا کیا وہ کسی غیر مرئی مخلوق کے قبضے میں تھا میں نے ہی جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر احمد کی حالت دیکھ کر یہ بات واضح تھی کہ وہ کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا تھا میں نے حمد کر کے دوبارہ اندر جھانکا احمد ابھی بھی اسی حالت میں تھا اس کی آنکھیں سرخنگارہ اور چہرہ درد سے بگڑا ہوا تھا وہ بار بار ایک ہی بات دہرہ رہا تھا میری جان چھوڑ دو مجھے آزاد کر دو میں نے اپنی سانس روکی اور پیچھے ہٹ گئی میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا احمد کی یہ حالت میری سمجھ سے باہر تھی اور اس لمحے میں میں صرف دعا کر سکتی تھی کہ اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دے یہ سب کچھ بہت عجیب اور خوفناک تھا احمد کا یہ روپ اس کی یہ حالت یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا میں نے اپنی دعائیں احمد کے لیے جاری رکھی اور اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کی یہ رات میرے لیے ایک طویل اور خوفناک رات بن گئی احمد کی وہ حالت اور اس کی بے بسی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی بلاخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں احمد کو اس تکلیف سے نجات دے لاؤں گی کیونکہ میں سچے دل سے اس سے محبت کر بیٹھی تھی میری محبت نے مجھے وہ حمد دی جس کی ضرورت تھی میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کمرے کا دروازہ کھولا احمد اب بھی اسی حالت میں تھا اس کا چہرہ تکلیف سے مرور رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کہا احمد کیا بات ہے آپ ٹھیک ہیں احمد نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا مگر مجھے حمد نہیں ہارنی تھی وہ بولا نائلہ میں بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں احمد کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور اس کی آواز میں درد تھا اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی نائلہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں میری کہانی بہت پرانی اور خوفناک ہے بہت سال پہلے جب میں ایک کم عمر لڑکا تھا میں نے ایک نیم کے درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا وہ درخت ہمارے گاؤں کے قریب تھا اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھی کہ وہ درخت جنات کا مسکن ہے مگر میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا احمد نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کہانی جاری رکھی ایک دن جب میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکہ آیا اور سب کچھ بدل گیا میرے سامنے ایک خوفناک جن نمودار ہوا اس کی آنکھیں آگ کے مانند سرخ تھی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت تھی اس نے مجھ سے کہا تم نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی جب ہم نے کئی گاؤں والوں کو اس درخت کے نیچے سے بیٹھنے سے منع کیا تھا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا تو تمہیں بھی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا احمد کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جن نے مجھے اس نیم کے درخت کے ساتھ قید کر دیا میں اس درخت کی روح کے ساتھ بند گیا ہوں جب تک میں اس درخت کے قریب رہتا ہوں میری روح کو سکون ہوتا ہے اس کی قید نے مجھے ایک جنزاد میں تبدیل کر دیا ہے میری ہر رات عذیت میں گزرتی ہے اور میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا بس نیم کے درخت کے جنزاد کا کہنا ہے کہ میں جس کے بھی قریب رہوں گا یا مجھے جس سے بھی محبت ہوگی مجھے اس کا بلیدان اس درخت پر دینا ہوگا اور مجھے اس کو اس درخت کے لیے قربان کرنا ہوگا ایسے ہی میں نجات پاسکوں گا جیسے ہی میرے دل میں تمہاری محبت نے جڑے پکڑی ہیں میری تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے پہلے تو اس نے مجھے محلت دے دی اور میں بڑی مشکلوں سے ایک عام انسان بن کر اپنا روزگار تلاش کر کے زندگی بسر کر رہا تھا مگر جیسے ہی میرے دل میں تمہاری محبت کے جذبات بھرنے لگے ہیں ویسے ہی میں اس تکلیف میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہوں اس کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا احمد ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے میں آپ کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں گی احمد نے تھکی ہوئی مسکراہت کے ساتھ کہا نائلہ یہ آسان نہیں ہوگا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں احمد کی مدد کروں گی چاہے کچھ بھی ہو اس کی کہانی سن کر میرے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی مزید بڑھ گئی تھی میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اس تکلیف سے نجات دلاؤں گی اور ہم مل کر اس قید سے آزاد ہوں گے ہم دونوں نے مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا احمد کی کہانی نے مجھے ایک نئے عظم سے بھر دیا تھا اور میں نے اپنے دل میں اہد کیا کہ میں اسے اس در سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی میں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر احمد پر دم کی تاکہ اس وقت وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرے وقتی سہی مگر اس وقت وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری نسے ابھی کے ابھی پھٹ جائیں گی اور سارا کمرہ خون سے پھٹ جائے گا تھوڑی دیر تک احمد گہری نیند سو چکا تھا میں باہر آئی اور سہن میں ٹہلنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے احمد کی حالت دیکھ کر میرے دل میں کچھ کرنے کا عظم پیدا ہوا میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر حال میں احمد کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں گی رات کو سہن میں ٹہلتے ہوئے میں سوچنے لگی کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں کہ احمد کو نجات مل جائے اور مجھے بھی نقصان نہ پہنچے میری پریشانی اروج پر تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک فقیر کھڑا تھا میں نے اسے روٹی اور سالن دیا اور اپنی پریشانی سنانے لگی فقیر نے غور سے میری بات سنی اور کہا بیٹی تمہاری محبت اور نیت نیک ہے اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اس درخت پر ایک خاص وظیفہ پڑھ کر اسے اس سے آزاد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے تمہیں بہت حمت اور یقین کی ضرورت ہے کچھ دیر بعد احمد بھی جا گیا تھا میں نے اسے کھانا پیش کیا اس کی آنکھوں میں ابھی بھی تھکن واضح تھی میں نے اسے بتایا کہ میں اس نیم کے درخت کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ اس وظیفے کو پڑھ کر تمہیں نجات دلا سکوں احمد نے میری بات سن کر کہا نائلہ یہ بہت خطرناک ہے لیکن اگر تم واقعی ایسا کرنا چاہتی ہو تو چادر اڑ لو ہم دونوں اس ویرانے کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ نیم کا درخت تھا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں جلد از جلد یہ عمل کرنا چاہتی تھی جو فقیر نے مجھے بتایا تھا جب ہم درخت کے پاس پہنچے تو احمد کپ کپا رہا تھا اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا اور کہا نائلہ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے میں نے اسے حمد دلائی اور کہا احمد ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم دونوں درخت کے سامنے کھڑے ہو گئے میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ وظیفہ پڑنے لگی جو فقیر نے مجھے بتایا تھا تھوڑی ہی دیر بعد میرے کانوں میں ایک کرخت آواز گونجی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ جن درخت کے سامنے نمودار ہو چکا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھی میں نے حمد کر کے کہا میں نائلہ ہوں اور میں یہاں احمد کی مدد کرنے آئی ہوں جن غر رایا احمد وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں پتا ہے تم کس کے ساتھ پنگا لے رہی ہو میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور بولا مجھے پتا ہے لیکن میں اسے اس قید سے آزاد کروانا چاہتی ہوں جن نے قیقہ لگایا آزاد کروانا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے یوں ہی آزاد کر دوں گا وہ میرے حکم کا غلام ہے میں نے جن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں میری نیت پاک ہے اور میری محبت سچی ہے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ احمد کو آزاد کر دو جن نے کچھ لمحے کے لئے خاموشی اختیار کی پھر بولا تمہاری باتوں میں کچھ سچائی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے میں نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی اور کہا اللہ کے نام پر میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ احمد کو آزاد کر دو جن نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے نائلہ میں تمہاری دعا اور نیت کا احترام کرتا ہوں اگر تم واقعی سچے دل سے احمد کی مدد کرنا چاہتی ہو تو میں اسے آزاد کر دوں گا لیکن اس کی ایک شرط ہے میں نے بیچینی سے پوچھا کیا شرط ہے تمہیں میری قید میں آنا ہوگا اور احمد آزاد ہوگا میری آنکھوں میں آنسو بھرائے میں نے احمد کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا اور کہا میں تیار ہوں احمد نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا نائلہ نہیں میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا میں نے احمد کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا احمد یہ ہمارا مقدر ہے تمہیں آزاد ہونا ہوگا جن نے ہاتھ اٹھایا اور ایک لمحے میں احمد کی قید ٹوٹ گئی احمد آزاد ہو گیا اور میں نے جن کی قید قبول کر لی احمد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نائلہ میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا میں نے مسکرا کر کہا احمد ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی جن نے مجھے قید میں لے لیا اور احمد کو آزاد کر دیا میری قربانی نے احمد کو اس تکلیف سے نجات دلائی اور میری محبت نے اسے آزاد کر دیا فقیر کی ہدایت پر میں نے وظیفہ مکمل کیا اور جن نے حیرت انگیز طور پر میری بات مان لی اس نے کہا تمہاری محبت اور دعا نے میری قید کو توڑ دیا ہے میں احمد کو آزاد کر رہا ہوں اور تمہیں بھی کچھ نہیں کہوں گا جاؤ اور اپنی زندگی خوشیوں سے گزارو احمد نے مجھے گلے لگایا اور کہا نائلہ تمہاری قربانی اور محبت نے مجھے نجات دلائی اب ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جن کی قید سے آزاد ہو کر اپنی زندگی خوشیوں سے گزارنے کا عظم کیا میری دعا نیت اور محبت نے ہمیں نئی زندگی بخشی احمد کے آزاد ہونے کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ جب بابا گھر واپس آئیں گے تو ہم ان سے شادی کی بات کریں گے بابا کا آپریشن کامیاب رہا تھا اور اب ان کی حالت کافی بہتر تھی جب میں ہسپتال پہنچی تو ماں بہت پریشانی میں تھی میں نے انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی نائلہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے بابا ٹھیک ہے میں بہت ڈر گئی تھی ان کے الفاظ میں درد اور خوف واضح تھا ان کے ساتھ صرف دو بہنیں تھی جو دور رہتی تھی بابا کے بغیر ان کی دنیا بلکل سنسان ہو جاتی دو دن ہسپتال کی مصروفیات اور پریشانیوں میں گزرے احمد ہر وقت ہمارے ساتھ تھا دل و جان سے بابا کی خدمت میں لگا ہوا تھا وہ وقت پر دوا دیتا کھانا کھلاتا اور ان کے آرام کا خیال رکھتا بابا نے احمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا بیٹا تم نے بہت خدمت کی ہے اللہ تمہیں خوش رکھے احمد نے مسکرا کر جواب دیا انکل یہ تو میرا فرض تھا آپ کی صحت بہت ضروری ہے دو دن بعد بابا کو گھر لانے کا وقت آیا احمد نے انہیں اپنے کندے کا سہارا دیتے ہوئے آرام سے گاڑی تک پہنچایا گھر پہنچ کر بھی احمد ان کے ساتھ لگا رہا انہیں بیٹ تک لے گیا اور آرام سے لٹایا بابا نے اپنی آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک کے ساتھ احمد کو دیکھا احمد نے نرمی سے کہا انکل اب آپ کو صرف آرام کرنا ہے باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا بابا نے تھکے ہوئے مگر مطمئن لہجے میں کہا پیٹا تم نے تو مجھے بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی احمد کی آنکھوں میں جذبات کی لہر دور گئی انکل آپ کی صحت اور خوشی میرے لیے سب کچھ ہے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا تھا بابا کی صحت روز بروز سنبھل رہی تھی اور ماں بھی اب کچھ سکون میں آ گئی تھی ایک دن احمد بابا کے پاس بیٹھا ان سے باتے کر رہا تھا انکل آپ کو کچھ اور چاہیے بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں بیٹا احمد نے مسکر آ کر کہا انکل آپ کی دعا ہی سب کچھ ہے اسی دوران میں نے احمد کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر گزار ہوئی کہ میری زندگی میں ایک ایسا انسان ہے جو نہ صرف میرا بلکہ میرے والدین کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ جلد ہی بابا سے ہماری شادی کی بات کریں گے ایک شام جب سب گھر والے بیٹھے تھے احمد نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے مجھے حمد دلائی میں نے حمد کر کے بابا سے کہا بابا ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے بابا نے سوالیاں نظروں سے ہماری طرف دیکھا ہاں بیٹا بولو احمد نے آہستہ سے بات شروع کی انکل نائلہ اور میں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رضا مندی سے شادی کر دیں بابا نے حیران ہو کر ہماری طرف دیکھا پھر آہستہ سے مسکرائے بیٹا اگر تم دونوں خوش ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں تم دونوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے ماں نے بھی خوشی سے ہماری طرف دیکھا اور کہا نائلہ احمد واقعی ایک اچھا انسان ہے ہم خوشی خوشی تمہاری شادی کی تیاری کریں گے اس طرح احمد اور میری محبت نے ہمیں نئی زندگی کی شروعات کرنے کا موقع دیا ہم نے مل کر زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے والدین کی دعاوں کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی گزارنے کا اہد کیا احمد بھی اپنے تمام رشتے کھو چکا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا اس نے بابا کی دکان کو بہت اچھے سے سنبھال لیا اور ہم دونوں مل کر اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن کر ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگے